موسیقی 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 کوئی شک کی نہیں ہے کہ نو مئی کا جو ہے وہ ایک بڑا شرمناک اور سیاہ دن ہے اور اس پہ جتنی بھی بات کیجئے وہ کم ہے اب یہ بات یہ ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں اس وقت ملک بدترین معاشی بوران میں ہے بدترین آئینی بوران میں ہے بدترین عدالتی بوران میں ہے بدترین سیاستی بوران میں ہے الیکشن کب ہوتے ہیں الیکشن جب ہوتے ہیں تب قاسم کے ابا کہاں ہوں گے الیکشن جب ہوتے ہیں تب طریقہ انصاف کہاں ہوگی کتنی ٹکٹیں اس کی لی جا چکی ہوں گی کتنے لوگ ٹکٹیں واپس کر چکی ہوں گے کتنے اس کے امیدوار موجود ہوں گے فوجی عدالتوں کے مقدموں کا کیا بنے گا نو مئی کے مقدمے کیا ہوں گے اور کون کون اس میں شامل ہوگا اور کون کون نہیں ہوگا الیکشن جب ہوتے ہیں تب پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے کیا وہ اپنے جو ان کا واحد نو مئی سے پہلے تک ان کا جو سیاسی حریف تھا قاسم کا با یا ان کے جو سیاسی جماعت تھی اس نے پی ڈی ایم کو لٹایا ہوا تھا آگے لگایا ہوا تھا اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ اب نو مئی کا جو بوجھ ہے وہ اس پہ جو سارا بینیفٹ ہے وہ پی ڈی ایم کو پہنچ رہا ہے اب یہ ابھی بہت سارے ڈارٹس مکمل ہونے ہیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مجھے ابھی آٹھ اکتوبر کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کوئی موجزہ ہو جائے کچھ ہو جائے ففٹی ففٹی ہے ابھی بڑی چیزیں سامنے آنے ہیں اسمبلی تو تحلیل ہو جائے گی اپنی مدت پہ بارہ اگست کو تو اس کے بعد کیسے اس طریقے کار کو روکا جائے گا پھر ظاہر ہے کہ اس وقت تحریک انصاف تو جو پوزیشن اس کی دکھائی دے رہی ہے اسمبلی میں جانے والی بھی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ جو اس کے وقت چل رہا ہے نوے دن کی مدت پورے ہونے کے بعد تو اس میں آئینی کور کہاں سے آئے گا پہلے تو پھر بھی امکانات تھے کہ تحریک انصاف واپس چلی جاتی ہے اسمبلیوں میں تو پھر اس صورت میں کوئی آئینی ترمیم کر لیتے ہیں تو ساری چیز کو ایک ٹائم کیلئے کور دے دیا جائے ابھی کیا رستہ ہو سکتا ہے آپ کا بڑا معصومانہ سوال ہے اور کمال کا سوال ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب کی پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ٹوٹی تھی یہ آئینے پاکستان اس وقت چھوٹیوں پہ گیا ہوا تھا یورپ نواز شیف صاحب کے ساتھ یہ عمرہ کرنے گیا ہوا تھا اور یہ الیکشن کمیشن یہ گورنرز یہ حکومت اس وقت موجود نہیں تھی اس وقت آئینی کور کیا تھا اور اس وقت چھوڑیے امران خان کا جو ایک بلندر تھا کہ قومی اسمبلی سے نکلنا دونوں صوبائی اسمبلیاں تھوڑنا چھوڑنا ان کا حق تھا ان کو آئینی حق تھا لیکن یہ پولٹیکلی بڑا بلندر ثابت ہوا اس کو چھوڑیے لیکن یہ بتائیے کہ کیا حق بھی تھا اور مشورہ بھی تھا قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی سے جو نکلے وہ تو چلو چھوڑیے جو دونوں صوبائی اسمبلیاں تھوڑی اس کے بعد تو آئین پاکستان کہتا ہے نا کہ نوے دن کے اندر انتخابات کروائیں تو تاب کیوں نہیں تاب آئین پاکستان کہا تھا